امتیاز اللہ خان کاشوی سلکے وارڈ کے دس مسلم طلبہ اور طلبات کی حوصلہ ابزائی کیلئے انہیں اعزاز سے نوازا گیا اس موقع پر ٹون کو اپلوٹو بیانک کے صدر بالا چندرہ اور درگا جمع شاہ ولی کے صدر سردار کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا بالا چندرہ نے کہا کہ پی او سی سال اول دو مستقبل کیلئے پہلی سیڑھی ہے لگن سے پڑھائی کرو گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اس موقع پر کنسلر شازیہ قلیم پاشا نے کہا کہ آج مسلمانوں کے بچوں کو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنے والے بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے ہماری طرف سے ہمارے وارڈ میں اسی طرح اعزازی اجلاس منعقید کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے حضب حصیت سہولیات پراہم کی جائیں گی اس موقع پر اپروس خان ارفان وغیرہ نے پروگرام کی نگرانی کی موسیقی 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 ازارل ازارل موسیقی موسیقی شکری دارہ نوبل اسکل کونسی اسکل پڑھ رہے ہیں کتے نمبر حاصل کیا آپ کو پڑھانے میں آپ کے مہباب کا کیا دول رہا کونسی اسکل پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں اوشی کروں گا ہوں اتنا پسکر کروں گا ہوں اور یہ زیادہ بھی اچھا لگتے ہیں سیر دوستان پروگرام کے بارے میں بتائیے کتنے میں سے یہاں پہ جو ہے اسنسی پاس ہوئے ہیں اور ان کو آپ کی طرف سے کیا پروگرام ملافت کرتے ہیں آج وہ سکوٹر ٹاؤن وارڈ نمبر 19 وردہ پورا میں ان بچے SSLC ایکزام میں پاس ہوئا ہے ان کو ہمارا کاؤنسلر اور ہمارا محلہ کا سبھی بڑے آدمی کا طرف سے ایک فیلیٹیشن پروگرام ارنج کیا تھا آج یہ بزار گیٹ میں دس بچوں کے لیے ایک فیلیٹیشن پروگرام کا ارنج کر کے ان کو سنمان کیا تھا اسی طرح ہر سال اگلے آنے والا ہر سال بھی ہمیں ایک پروگرام کر کے ان بچوں کے لیے بڑے آدمی بن کے یہ دیش کو اچھے نام کمانے کا ارادہ کر کے ان کو سنمان کیا تھا سر آپ کا نام تھا میں باگچھدرا ٹاؤن کو اپریٹیو بینک آئندہ ان بچوں کے لیے کیا انتظام کریں گے آپ پیو سی سیکنڈ پیو سی کے اس میں انشاءاللہ ہمارا ہاتھ میں کیا ہوتا ہو انشاءاللہ کوشش کریں گا ایک بچی جو ہے جن کو پڑھانے نہیں ہوتا اس لیے جو ہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کر کے آلہ نمبر لی ہے وہ بچی کے لیے آگے تعلیم کے لیے کیا انتظام کریں گا انشاءاللہ کیا ہونا ضرورت ہمارا ہاتھ سے کیا ہوتا ہو بچے اسے سلسی میں زیادہ مارسلے کو جو یہ آئے تھے پاس ہوئے تھے اس لیے ان کا پروگرام کریں احمد افضائی کے لیے بچوں کی لڑکیاں بھی تھے لڑکے بھی تھے کتنے بچے دس پائنٹ لڑکے پائنٹ لڑکیاں صرف آپ کے وارڈ کے ہمارے وارڈ کے ونیس وارڈ ٹھیک ہے بچے اسلسی میں آلہ نمبرہ سے پاس ہوئے تھے ان کے واسطے وارڈ میں جمعہ شاہولی درگاہ کے پاس سے پالو آنا اور کانسلر کلیم سردار بھین سب کی طرف سے ایک ہمت افضائی کی گئی تھے اور میموڈیم پیش کیا گیا تھا اور بچوں کی آلہ تعلیم کے لیے اور آگے کامیابی کے لیے دعائی کے لیے لائے بستہ دو ہمیں اس کو جیٹوں سے اندیس وارڈ سببت کریں جمعہ شاہولی درہاڈ کی امیٹی سے بچہ جو سلسی پاس ہوئے ہو کو ہمارے کلیم پرشا کانسلر جس کے باہر ہمیں سوچے کیا کریں گے بچوں کو بچوں کو آگے بڑھانا اب ایسا چھوڑے تو بچوں کو دل میں نہیں تو چھوڑے سلسی میں پاس ہوئے سوڑوں کو لاپا رہو دیا ایسا خوش کر دیا تو بچوں کو بھی فرش پیوشی سیکنڈ پیوشی میں آگے بڑھتی ہیں ان کو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بچوں کو سمجھ کیا کرنے بھی تیار ہیں اور اس میں کون تیب غریب ہو سوکر ہو وہ سوال نہیں ہے اما بچہ خوش ہونا بچہ آگے بڑھنا یہ محلہ کا بچہ باہر جاکو کلی کو بھی واقع نہیں پڑنا محلہ سے سیب جاکو کالج پڑھ لگو اس کی دوٹی اس کو جناؤں کے ساتھ ان کے امام باہ کی بھی محنت ہے بعد محلہ میں ہمارے بالوانا کلیم کونسلر سردار بھی اقبال بیانوں سے انہوں بھی ساتھ دینے رڑی ہر ہمیشہ ساتھ دینے بچہ آگے سے رڑی فراستان صاحب ایک بچی اس پہ پڑھنے کے واسطے ان کے پاس رقم نہ ہونے کے واجہ سے گورنمنٹی سکول میں پڑھ کر اعلیٰ نمبر حصیل کی ہے اچھے نمبر میں کامیاب بھی اب وہ نیکسٹی ہے اس کا قدم بچی پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی اس کے بارے میں آپ پوری ٹیم بالا چندرہ نہ ہی کانسلر کلیم پاشا ہی سردار وغیرہ کیا قدم اٹھائیں گے کیوں بچی بارہ ہمیں بچی گنا ہمیں پشتر رہے لگتی کیا پڑھنا چاہتی ہے بچی ہوگا نہیں پڑھنا چاہ رہے تو اس کے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمیں آگے بڑھا کو بچی کو بچی رسطہ دکھانے کی کمنہ چل گیا وہ تو ہمیں مسکر بہنے انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں ٹھیک